اسلام علیکم دوستو خانس کے جن میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے وجور رحمان خان اور ابھی میں جا رہا تھا گردہ کلی جی بنانے کے لیے تو میں اس کو کٹ کرنے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو کچھ tips دیتا ہوں اس کو کٹ کرنے کے لیے تو اس کو کٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کڈنی میں سب سے زیادہ strong smell کس جگہ ہوتی ہے تو وہ پارٹ اگر آپ نکال دیں گے تو اس میں ایسے smell بلکل بھی نہیں آئے گی تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میں کٹ کر چکا ہوں فر اگزامپل یہ اس طرح کا پیس ہوتا ہے اور اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں تھوڑا سے ہول نظر آئیں گے آپ کو نالیاں سی نظر آئیں گی جس میں یہ main drainage system ہوتا ہے اور اسی کے اندر filtration ہوتی ہے تو ہم یہ پارٹ نکال دیں گے اور ویسے بھی یہ بیکار ہوتا ہے بہت زیادہ چوئی ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو یہ چپتا بھی نہیں ہے اتنا ہارڈ ہوتا ہے یہ تو یہ piece useless ہے آپ اس کو نکال دیجئے اسی کے اندر سب سے زیادہ strong smell ہوتی ہے یہ جب نکل جائے گا تو آپ کا یہ جو گردہ ہے بلکل smell اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو یہ ہم کٹ کر کے نکال دیں گے اور یہ والا جو پارٹ ہے یہ ایک دم neat and clean ہے اور یہ تیسٹی بھی ہوتا ہے اسی کو کھاتے ہیں باقی ہے تو ویسے اگر آپ پکا بھی لیں گے تو یہ آپ کھانی پائیں گے اتنا چوئی ہوتا ہے یہ اس کو آپ بلکل نکال دیجئے اب اس کے آپ اس طرح سے جتنے بڑے پیس رکھ کرنا چاہیں اتنے بڑے پیس آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ میں نے آپ کو کٹ کرنے کا طریقہ بتایا اور اب لیور کا بتا دیتا ہوں جیسے فر ایکزامپل یہ لیور ہے اور اس کے پر آپ دیکھنا ہے یہ بہت سمودھ سی ایک جھلی ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ نکال لیں گے تو ایک تو جو مسالہ ہے وہ اندر تک جائے گا اور جب آپ اس کو واش کریں گے تو اس کے اندر جتنا بھی سٹور ہوا بلڈ ہے وہ بھی آسانے سے نکل جائے گا کیونکہ یہ بلکل ایک دم سمودھ چیز ہوتی ہے اور ایک طرح کی پروٹیکشن شیل ہوتی ہے تو اس میں سے نہ تو کچھ آ سکتا ہے نہ اس میں جا سکتا ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے تو ویسے بہت ہی آسانی سے نکل لائے گی اس کو ہاتھ سے پکڑیے اس طرح سے اور اس کو نکال دیجئے تو ایسے ہی در سے نکال لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا موسیقی یہ دیکھیں نکل گئی ہے ٹائم کی کمی کی بیئے سے میں اس کو لائیپ ریکارڈ کیا ہے کافی ہون بھٹ نیرہ ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا آواز آ رہی ہوگی تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں ہمارا پیس ریڈی ہے اب اس کو آپ اپنے حساب سے جو بھی کٹ کرنا ہو جس حساب سے جس سائز میں کٹ کرنا ہے اس حساب سے اس کو کٹ کر ریجے تو یہ ہو چکا ہے اور یہ ہم نے اس میں سے ویسٹیج نکال دی ہے چربی آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ادروایس میں تو اس وقت نہیں ڈالنا پانی میں ایک ٹیبل سپون نمک اور تین ٹیبل سپون وینیگر اس میں ایڈ کریں اور تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اگر وینیگر نہ ہو تو لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد بلکل پانی ساف ہونے تک اس کو اچھی طرح سے کئی بار دھولیجئے دو پیاس کو ہم نے باریک پیسٹ کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں دو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور ٹی ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گی کشمیری لال مرچ لال مرچ نہیں ڈالنی ہے چاہے تو ڈال سکتے ہیں بہت میں اس کو کلر کے لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے بلاسٹ میں ہری مرچ اور وہ ہم زیادہ سی ڈالیں گے تو اس لیے میں اس کو ابھی مائلڈ میرج ڈال رہا ہوں اور دو ٹیبل سپون جنگر کارلک کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اور پندرہ سولہ کالی مرچ بس یہ ہی اس میں ایڈ کریں گے اور پریشر کوکر کا لیڈ لگا دیں گے نمک ڈالنے کے بعد اور اس کو بس ایک یا دو سٹی ٹی تک ہم اس کو پریشر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ایکسس پانی ہے تھوڑا سا اس کو ڈرائے کر لیں گے باقی اس کو ہمیں تبہ بر بنانا ہے تو اب اس کو ٹرانسفر کر دیں گے تبہ بر آپ کے پاس اس طرح کا تبہ نہ ہو تو آپ نونسٹک پین کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا نہیں تھا نائس میں چربی ایڈ کی تھی تو تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کریں گے ضرورت کی حساب سے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر سرسو کا تیل گرم کر کے تھنڈا کر لیں وہ ایڈ کر دیں میں اس کے اندر ریفائنڈ ایڈ کر رہا ہوں اور اس کو ہم کوک کریں گے جب تک کہ ہماری گریوی کا جو پانی ہے یہ تھوڑا سا خوشک نہ ہو جائے یہ آپ کے اوپر ہے آپ کو اس کو کتنا ڈرائی رکھنا ہے تو اس کو تیز آنچ پر اس کو کوک کریں گے اور جب یہ تھوڑا تھک ہونے لگے تو اس کا گیس کی فلم کو تھوڑا ہلکا کر دیں اور اس میں ایڈ کریں کسوری میتھی تو تکریبان دو ٹیبلی سپون اس کے اندر میں کسوری میتھی کرش کر کے ایڈ کر رہا ہوں ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو ہم نے اوملیٹ کی طرح چاپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر ایک کمانٹ بھی ہم نے اسی طرح سے چاپ کر لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہری میٹ جس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا تو یہ ہری میٹ آپ اپنے اب ذائقے کے مطابق ایڈ کر لیجے میں نے یہ تکریبان چھ ساتھ ہری میٹ چلیں تھوڑی سی بچا کے رکھتے ہیں جس کو میں بعد میں استعمال کروں گا اور یہ ساتھ میں جنجر جولین اور ہرادنیا بھی ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر سے ہم بچا کر رکھ لیں گے دوستو اس بخراہیت پر آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی مزیددار کی یہ کلیجی اور گردے بنیں گے اور ساتھ ہی اس میٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ کرم مسالہ کرم مسالہ اب اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے دو تین مینٹ اب آپ کو پر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا ڈرائی رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو دو یا تین مینٹ اس کو اور کوک کروں گا جس سے پیاز ہل کسی سوفٹ ہو جائے زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے دوستو بہت ہی مزیدار یہ گردہ کلیجی بنیں گے آپ اس کو اس بار ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی سیمپل اور مزیدار ریسپی ہے یہ تو دیکھیں دوستو یہ ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم آدھا لیمن اس میں اٹ کریں گے اور اس میں دیکھیں سیٹ چلے گئے ہیں اس کو آپ نکال لیں ویسے تو دکھنی رہے تھے اس کے اندر تو یہ ہم سیٹ نکال دیتے ہیں اس کے اندر سے اور اس کو آپ رومالی روٹی بند سے یا تندوری روٹی سے انجوائے کیجئے تھوڑا سا گرنش کریں گے اس کو جنجر جولین اور کورینڈر تھوڑا سا ہم نے اس میں سے بچا کے رکھ لیا تھا تو دوستو ریسپی کیسے لے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دعا میں یاد رکھیں آپ سب کو عدل ادھا کی بہت بہت مبارک بات دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ٹھوڑاند ہم اس کو کریں گے بسم اللہ اخترات بہت قرم ہو رہا ہوا ہی سبر تو نہیں ہو رہا مگر اہا ہا ہا ٹھوڑی موسیقی